حضرت سیدی عثمان ابن حسن رضی اللہ و تبارک و تعالی اپنی کتاب دورت و ناسحین میں لکھتے ہیں کہ ایک کسی نیک بندے کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی مسجد کے دروازے پر تو آؤ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ آج تیری میری پہلی ملاقات ہے مجھے آج تُس سے ایک چیز چاہیے شیطان نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تیری طرح بننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تیری طرح بن جاؤں اس نے حیرت سے کہا کہ آج تک مجھ سے کسی نے یہ چیز نہیں مانگی جو آپ مانگ رہے ہیں کہ میں تیری طرح بن جاؤں میری طرح کیوں بننا چاہتے ہیں لانتی ہوں رجیم ہوں مردود ہوں لانت کا توق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر اطاب قیامت تک ہے اور آپ میری طرح بننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے زد کی کہ تیری طرح ہی بنوں گا تو اس نے کہا ٹھیک اگر اتنا حوصلہ میری طرح بننے کا ہے آپ کو اگر میری طرح لانتی بننا ہے اللہ کا دشمن بننا ہے تو دو کام آپ کو کرنا پ پڑے گا ایک کام تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو ایک کام یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دو اور دوسری چیز نماز میں سستی کرنا شروع کر دو علامہ عثمان ابن حسن کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا اگر میری طرح بننا ہے تو جھوٹی قسم کھاؤ نماز میں سستی کرو پھر جیسا لانتی میں ہوں ویسے لانتی تم بھی ہو جاؤ گے انہوں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم اب مجھے پتا چل گیا کہ مردود کس وجہ سے ہوا جاتا ہے اب میں مر جاؤں لیکن کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا اور کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا تو شیطان نے کا افسوس اس طرح مجھے سے مکار سے مکر کر کے کسی نے کبھی نصیحت حاصل نہیں کی اب میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی کسی مسلمان کو کوئی نصیحت نہیں کروں گا آپ اندازہ کریں اس سے پتا چلتا ہے اللہ اکبر اس سے پتا چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال کتنا ہے لیکن آج کل لوگ تو جھوٹی قسم کو گناہ سمجھتے بھی نہیں